موسیقی 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 اے آئی ایم آئی ایم کے ایم پی امتیاز جلیل نے وزیراعظم کے عویدہ دورے پر اٹھائے سوال امتیاز جلیل نے کہا کی وعبا پر حکومت کا دھرہ رویہ ہے وزیراعظم رام مندر کے بھومی پوجن میں شامل ہو رہے ہیں لیکن بخریت کو لے کر مسلموں پر روک لگائے جا رہی ہے کانپورک کے مارے گئے گینجسر ویقاز دوبے کے شارٹ شوٹر پر بھات اور فوقارتی کے عمر پر اٹھ رہی سوال جانکاری کے مطابق وہ نام بدل کر اور فرزی دستاویز کے سارے ایک ہی سیشن میں دو اپڑھائی پولیس جانچ میں اس کے دو برث ڈیٹ پائے گئی ہے وارارسی میں گھرڈوں پر مذہبی تقریب کیلئے ٹیکس کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے سماندھوازی پارٹی کے کارکون اس کا مخالفت کر رہے تھے نگم نے پوجہ پارٹ مذہبی کام پر ٹیکس لگایا تھا چین کا امریکہ پر سفارتی پلٹوار ایک امریکی کانسولیٹ کو بند کرنے کا حکم امریکہ نے بند کروایا تھا ہلسٹن میں چین کا کانسولیٹ چین کے خلاف برٹین نے بڑا بیان دیا ہے برٹین کے ہائی کامیسٹر نے کہا ہے کہ چین کے حالیہ قدموں نے دنیا کے لئے مشکلات کھڑی کر دی ہے بیان میں گلوان بھاتی میں شہید ہوئے ہندوستانی جوانوں کا ذکر کیا ہے اور ساتھی چین میں اوئیگر مسلمانوں کی فکر بھی جتائی گئی ہے سرپ تنازعہ پر ہندوستان اور چین نے ایک مرتبہ پھر سے سفارتی سطح پر باہمی باتچیت کر سکتے ہیں وزارت خارجہ کے ترجمہ نے کہا ہے کہ ایل ایسی پر حالات میں بدلاؤ کی کوشش منظور نہیں ہوگی ترجمہ نے کہا ہے کہ ہندوستانی امید کرتا ہے کہ کشیدگی کم کرنے کے لئے چین سنجدکی سے کام کرے گا گور کمانڈر لیول کی باتچیت میں اتفاق رائے بننے کے باوجود چین کے فوجی پیشے نہیں ہٹے ہیں وزارت خارجہ نے چین کو انتباہ دیا ہے کہ وہ پہلے جیسے حالات کو بحال کرے ایل ایسی کے قوانین پر عمل کرنے اور اس کے احترام کرنے کے لئے پوری طرح سے پابند ہے فوج میں خاتون افسران کو مستقل کمیشن دینے کی نوڈفیکیشن جاری کی گئی ہے اب ہندوستانی فوج کے دس محکموں میں خاتون افسران کو مستقل کمیشن ملے گا ابھی تک خاتون افسران کی صرف جج اور ایڈوکیٹ جنرل اور آرمی ایڈوکیشن کارسٹ میں ہی تیناتی ہوتی تھی کرونا کے چوبیس گھنٹے میں ریکارڈ انچاس تین ہزار تین سو دس نئے معاملہ آئے سامنے ایک دن میں سات سو چالیس لوگوں کی موت کل متاثر بارہ لاکھ ستہ سیزار نو سو پہ تالیس ہوئے سیلاب سے ایسا میں حالات مزید خراب ہو گئی ہیں ریاست کے تیتیس میں سے چھپیس زلے سیلاب کی ذات میں ہیں سیلاب میں اب تک تیرانوی لوگوں کی موت ہو جکی ہے برہم پودر ندی کئی زلوں میں خطرے کے نشان سے اوپر پہ رہی ہے اٹھائیس ناک سے زیادہ لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں بیہار میں بھی سیلاب سے حالات بہت خراب ہیں بیہار کے دس زلوں کے سات لاکھ پیسٹھ ہزار لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں نیپال میں ہو رہی شدید بارج کے سبب سے دربھنگا میں باغمتی کوسی اور کملہ ندیا تو گیانی پر ہیں ازن بیہار اور اتھائیس میں سیلاب متاثرین کے لیے ریڈ کروس ریلیف سامان کو دلی سے روانہ کیا گیا ہے صدر جمہوریہ رامنات کوئن نے ہری جنڈ دکھا کر سامان کے ٹرک کو روانہ کیا مدی پردیش کے چھنوارا میں بیچ ندی میں پھسی دو لڑکیوں کو بچایا گیا اچانک ستحاب کے بڑھ جانے کی وجہ سے دونوں لڑکیاں ندی کے پانی میں پھس گئی تھی جمہوریہ کشمیر کشمپیہ میں 110 سال کے بزرگی کی موت ہوئی ہے پندے تک کنٹ حرام کئی دنوں سے بیمار تھے مسلم طبقے نے ان کے آخری رسومات میں کنبے کی مدد کی جنو میں کشمیر کشمپیہ زیرے کے دناڑی گاؤں میں پہلی مرتبہ بیجنی پہنچی ہے گاؤں کے لوگ بیجنے کے بلب دیکھ کر خوش ہو گئے ہیں آزادی کے بعد سے اب تک یہاں بیجنے نہیں پہنچتی گلگوشن جادہو کیس میں ہندوستان نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہلکے سارے راستے بند کر دیا ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کی مسلسل خلاف فرضی کر رہا ہے پاکستان نے ایک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے اسلام آباد ہائے کورٹ میں گلگوشن کے لیے وکیل دکھرور کرنے کی مانگ کی تھی تینکپور نگر سے لگی ہندوستان نیپاد سرحد پر قبضے کی کوشش میں نیپال کو تاربار کرنے سے روکا تناظر پر آج ہو سکتے ہیں دونوں ممالک کے افسرانز نشکر کمیٹی امریکہ کے دو جنگ جیٹ ایران کے مسافر تیارے کے قیفی قریب آ گئی پائلٹ نے ہوشاری دکھاتے ہوئے ٹکر سے بچنے کے لیے انچائی میں تیزی سے بدعاو کیا اور اسے بڑا ہاتھ سٹل گیا